بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ مسقصہ زاہد اکبر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم پیارے بچوں ہم نے اپنے دوسرے سبق جو ایک اور نظم ہے اور اس کا عنوان ہے نات اس کا آج آغاز کرنا یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے اور یہ بھی ایک نظم ہے آپ جانتے ہیں آپ کو اس کے عنوان سے اس کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نات یعنی ایسی نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے پیارے بچوں جس طرح ہم نے مختلف حصوں میں اپنے پہلے سبق کو ایک نظم کو مکمل کیا اسی طرح ہم نات کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے پڑھیں گے تاکہ آپ اچھی طرح مختلف چیزوں کی مشک کر سکیں اور ان کے بارے میں سیکھ سکیں یہ ہماری درسی کتاب کا چونکہ دوسرا سبق ہے تو اس کو پہلے حصے میں ہم جن حاصلاتِ تعلم کو سیکھیں گے اس میں شامل ہے مترادف اور مت مترادف کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں سبق نمبر دو اشارہ دو مطن کو فہم سے پڑھ سکیں اور نظم یا اشار کو نصر میں تبدیل کر سکیں سبق نمبر دو اشارہ تین دوسرے سبق کا تیسرا حصہ مشتمل ہوگا آپ کا مطن کو فہم سے پڑھ سکیں وہی والا حاصل تعلم کیونکہ ہماری نصبتاً اس کا مطن کچھ زیادہ ہے تو ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے پڑھیں گے اور نظم یا اشار کو نصر میں تبدیل کر سکیں پیارے بچوں ہم اپنے دوسرے سبق کو چوتھے حصے میں جو چیزیں پڑھیں گے یا جن حاصلاتِ تعلم کیا مشک کریں گے اس میں شامل ہوگا املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں اور مرکب جملے بنا سکیں آپ چوتھے حصے میں سیکھیں گے مرکب جملے بنانا سبق نمبر دو اشاریہ پانچ دوسرے سبق کا پانچمہ حصہ جن حاصلاتِ تعلم پر مشتمل ہے اس میں ہے خط درخواست اور مقالمہ لکھ سکیں سبق نمبر دو اشاریہ چھ دوسرے سبق کا چھٹا حصہ ذرائع بلاغ سے نظمیں گیت اور واقعات وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں اور اپنے ماحول سے متعلق کسی موضوع پر دو منٹ کی تقریر کر سکیں اس طرح اس سبق کو بھی ہم چھے سو میں تقسیم کریں گے چھے سو میں اس کی مختلف جو ہماری مہارتیں جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہے ان کی مشک کریں گے ان پر مختلف سرگرمیاں کریں گے اور اپنی نات کو اس طرح سے مکمل کریں گے تو بچوں کل سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے کل ہم اس کا پہلا سبق جو اس کے بانشناسی سے متعلق ہوگا اس کو سیکھیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ